بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی درامت کرنے کی یا دیگر چیزیں درامت کرنے کی وہ کابینہ نے نامنظور کر دی ہیں کابینہ میں بیشتر وزراء کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ کشمیر کے سعودے پر ہم یہ تجارت نہیں کر سکتے وہ آرٹیکل جو نافذ کیا گیا اس کے خاتمے سے پہلے ہم کوئی بھی تجارت کا راستہ نہیں اپنا سکتے اور یوں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جو بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ برادشیٹ کیس کا جو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس کی ریپورٹ آج پبلک ہو گئی جسٹس عظمت سعید اس میں لکھتے ہیں کہ مارگلہ کے دامن میں بیٹھ کر ریپورٹ لکھتے وقت وہاں پہ گیدڑوں کی موجودگی بھی ہوتی تھی لیکن ہم گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں پانچ نام ایسے ہیں جن کے خلاف کاریوائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ شواہد چھپانے کے لیے دوسرے برعیازموں میں بھی کوشش کی گئی ہے کون کون سے بڑے نام ہیں جو منظر عام پہ آئیں گے کن کے خلاف کاریوائی ہوگی اور یہ برادشیٹ کمیشن پانیما ٹوس ہے یا اس سے بھی بڑا معاملہ ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستی کے انصاف کے رہنما فاروخ حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فاروخ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فاروخ حبیب صاحب سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بھارت سے تجارت کے حوالے سے کیا پہلے اجلت میں فیصلہ کر لیا گیا یا پھر آج دانستہ طور پر سوچا گیا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا گیا وہ غلط تھا ہم کشمیریوں کا سعودہ نہیں کر سکتے یا پھر دیگر وجوہات کی بنا پر ابھی تجارت بحال نہیں کر سکتے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو منسٹری آف کامریس ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ملک کی تجارتی سگرگرمیوں کو آگے بڑھانا اور ان تجارتی سگرگرمیوں سے منسلک جو تاجر حضرات ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا تاکہ ملک کے اندر ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکے اور آپ کے علم میں ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کپاس کی کمی ہے اس وجہ سے دھاگے کی شاٹ ہے ہمارا راو میٹریل ہے ٹیکسٹائل ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کے لیے اور لوکل انڈسٹری کے لیے بھی تو وہاں سے ایک کانٹینس ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ پوری دنیا سے آپ کے علم میں ہے کہ شپنگ ویسلز جو ہیں وہ دو دو تین دن مہینے کے ڈیلے سے پہنچ رہے ہیں شپنگ کارگوز کے ریٹس ڈبل ہو چکے ہیں تو آپ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ یہ راستے سے تجارت کھولیں جس سے قیمتیں نیچے آ سکیں تو اس حوالے سے کامرنس منسٹری کی طرف سے ایسی سی میں یہ معاملہ گیا ایسی سی نے یہ اپروول ضرور دی لیکن ایسی سی کے فیصلوں کی توسیق ہمیشہ کابینہ کی کرتی ہے اور جب کابینہ کے سامنے یہ چیز آئی تو اس کے تمام پہلوں کا جائدہ لیا گیا جس میں اس چیز کا فیصلہ کیا گیا کہ ہم قومی مفاد کو کاروباری مفاد سے بالاتر رکھیں گے اور جو کشمیریوں کے کاؤز کے اوپر وزیر آدم عمران خان صاحب نے ایک پرنسپل سٹینڈ دیا ہوا ہے پوری دنیا میں آر ایسیس کی آرڈیالوجی کو ایکسپوز انہوں نے کیا ہیومن رائٹس وائیلیشنز کو ایکسپوز کیا جسے مودی کو پوری دنیا میں بیک فوٹ پہ جانا پڑا اب وہ امن کے لیے خطوط بھی لکھ رہا ہے اور وزیر آدم نے بھی اپنے جواب کے اندر بھی ازاد جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کا ذکر کیا ہوا ہے تو لہذا ہم آرٹیکل 370 کو واپس لینے تک کسی قسم کی کو تجارتی سرگرمی نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کابینہ نے جو ہے پورے پاکستان کی عوام کی امونگوں کا میں سمجھتا ہوں ترجمانی کی ہے اور اس فیصلے کو انہوں نے توسیق نہیں کی فرح خبیب صاحب آج آپ نے مسلم لیگ نون کے غیر ملکی اکاؤنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی بلکہ انکشاب بھی کیا اور آپ نے کہا کہ اس سے بھی دیکھنا چاہیے اور دیگر معاملات جو ہیں اس کو بھی آپ نے سامنے لے کر آئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو فاران اکاؤنٹس کے حوالے سے چر رہے ہیں مومنٹ چر رہی ہے اس پر آپ کی جائے آپ کی جماعت کی جائے مسلم لیگ نون کے خلاف بھی فیصلہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی خود گڑے میں گر گئے ہیں یہ ایزی لوڈ کے ذریعے اکبر اس بابر کو چلاتے رہے ہیں لیکن ایزی لوڈ ان کو الٹا پڑ گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو سٹیٹ بینک کی رپورٹ محصول ہوئی ہے اس میں بڑا واضح کانٹر اڈکشن پائی جاری ہے جو گوشوارے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اب سات ایسے اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع ہی نہیں کروائے بارہ اکاؤنٹس پی ایم ایل این کے سامنے آگے ہیں جن کا الیکشن کمیشن کے اندر ذکر ہی نہیں ہے اور ان اکاؤنٹس کے اندر کروڑ روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہی سوال جو ہے وہ سکروڈنی کمیٹی نے آج دونوں جماعتوں کے سامنے رکھا ہے کہ آپ یہ تضاد کیوں ہیں اور یہ آپ نے اکاؤنٹس کیوں چھپائے ہیں ان کو کیوں خوفیہ رکھا ہے ان کو کیوں ڈیکلیڈ نہیں کیا ان چیزوں کا جواب ان سے طلب کیا ہے اور پھر جو انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ کے اندر اور اس کے اندر ان کی جو پیسے ہیں رکوم ہیں ان کی جو ریسیوٹس ہیں اخراجات ہیں آمدن کے اندر بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے اور اپنے ڈونرز کی وہ تفصیلات بھی فراہم نہیں کر رہے ان کے شناکتی کار بھی فراہم نہیں کر رہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ جو ہے ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اجا فروغ حبیب صاحب آپ لوگو نے درخواست کی کہ نوری کے جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ہمیں دی جائیں درخواست کو مسترد کر دیا گیا آپ کو یاد ہوگا اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے بھی یہی درخواست کی گئی تھی جس کی آپ نے مخالفت کی تھی تو پھر جس درخواست کی آپ نے مخالفت کی وہی درخواست خود کیوں دائر کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سکروٹنی کمیٹی نے تمام جماعتوں کے لیے ایک اصول تیہ کر دیا کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے جو ڈاکومنٹ وہ خود حاصل کر رہے ہیں وہ کسی کو ساتھ لے کے جانے کے لیے نہیں دیں گے البتہ انہوں نے سکروٹنی کمیٹی جب سکروٹنی کمیٹی کرتی ہے تو دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کرتی ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر آئی ہی جاتا ہے جس طرح آجین اکاؤنٹس کا بھی ذکر آیا میں سمجھتا ہوں کہ جب سکروٹنی کمیٹی نے تمام جماعتوں کے لیے ایک جیسا فیصلہ کر دیا تو اس فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا اس کے کو ہم آج چیلنج کرنے تو نہیں جا رہے اب اکبر ایس بابر کا یہی تو معاملہ ہوا کہ آئے روز وہ کوئی نہ کوئی نئی درخواست ڈال دیتے ہیں جس سے سکروٹنی کمیٹی کی کاروائی التوا کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر الزام پی ٹی اے پہ لگتا ہے کہ جی ہماری وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا جبکہ اکبر ایس بابر خود اپنا ریڈ بڑھانے کے لیے ایزی لوڈ کے لیے وہ ہر بار چاہتے ہیں نئی سے نئی تاریخ پڑھتی جائے اور کیس کا فیصلہ نہ ہو سرح حبیب صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد ان کے اور سپیکر کومی اسمبلی کے آپس میں دو دوہا یا تین دفعہ رابطے بھی ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو الیکشن کے حوالے سے کوئی قانون بنایا جائے گا جو الیکشن کے رولز جو ہیں اس پر تبدیلیاں کی جائے گی اس حوالے سے پیپس پارٹی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے کیا کہ اس ماملے بھی کوئی حقیقت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو سینئر رینماؤں پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے فخر امام صاحب اس کے اندر موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطے کریں ہمارے پاس پارلیمان کے اندر ایک سادہ اکثریت موجود ہے بلز پاس کرنے کے لیے چاہے وہ لوئر ہاؤس ہو اپر ہاؤس ہو ہماری وہاں پر مجورٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ انتخابی چاہے اصلاحات حاملہ ہو چاہے کوئی بھی قانون ہو اس قانون کے اندر ہم اصلاحات ہو اس کے اندر ہم تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کیا بی بس پارٹی تیار ہو گئی ہے انکلوسیو اپروچ رکھنا چاہتے ہیں یہ بتا دیں بی بس پارٹی تیار ہو گئی ہے یہ آپ اس میں لڑ پڑی ہے گلانی صاحب نے کیا ریسپونس دیا دیکھیں سپیکر صاحب کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور یقیناً اس رابطے کے اندر مصبت پیش رفت ہوگی جو آپ کے سامنے آئے گی اچھا فروخ حبیب صاحب برادشیٹ کمیشن کے حوالے سے انکشاف یہ ہوا کہ نیب کے علاوہ تمام متعلقہ اداروں نے ادم تعاون کیا تو کیا ادم تعاون کا جواب مانگا جائے گا اداروں سے دیکھیں بات یہ ہے ایک پہلی بات تو بڑی واضح ہے کہ برادشیٹ کمیشن کی نا صرف ریپورٹ آئی بلکہ اس ریپورٹ کو پبلک بھی کیا گیا اور اس کے اوپر عمل درامت کا بھی حکم دے دیا گیا اور جو چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو پی ایم ایل این اور پی پلز پارٹی نے این ایرو لیے ہیں اس کی قیمت کس طرح قوم کو ادا کرنا پڑی اور آج بھی اس مافیا جو این ایرو کا تحفظ چاہتا ہے وہ کس طریقے سے کمیشن کی کاروائی کے اندر رکافٹے کھڑی کرتا رہا ان کو ریکارڈ نہیں دیتا رہا اور جس انداز سے یہ تمام تر کاروائی کی گئی اور جس انداز سے انہوں نے حوالہ دیا ان بھیڑوں کا ان گیدنوں کا جو شور مچا رہے تھے اس کمیشن کے بننے کے اوپر اس کمیشن کے چیئرمین کو متنادہ بنانا چاہ رہے تھے چاہ رہے تھے کہ کاروائی نہ ہو سکے انہوں نے بڑا اجوازے کیا کہ ان کی آوازوں کے اوپر انہوں نے کان نہیں دھڑے انہوں نے بلکہ اپنا کام مکمل کیا اور انہوں نے جو کرپشن ہے اس کرپ نظام کو بھی جو ہے ایکسپوز کرنے کے لیے اپنا بھربور طریقے سے کردار ادا کیا ذمہ داران کی ذمہ داری فکس ہو چکی ہے ان کے اوپر فوجداری مقدمے قائم ہونے جا رہے ہیں جس کے اوپر آج کابینہ نے اپروول دے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا راستہ روکنے کے لیے این آر اوز کا راستہ روکنے کے لیے اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں وہ لینڈ مارک ریزین ہوں گی اور جو آپ نے دیکھا کہ جو سویس کیسز کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آگئی ہیں پہلے تو انہوں نے سویس کیسز کا تو ریکارڈ ہی گائب کر دیا تھا وہی ساٹھ ملین ڈالر کا سر محل جس کو آسیف علی زرداری قبول کرنے کو تیار نہیں تھے جب پاکستان حکومت اسے بیچنے لگی تو انہوں نے جا کے اسے کلیم کر لیا تھا آج اس کی چیزیں بھی سامنے آگئی ہیں اور وہ سویس بینک اکاؤنٹس کا معاملہ دبارہ کھلنے کو ہے اور اس کے اوپر آگے قانونی چارہ کو یہ ہو سکتی ہے جو کمیشن نے اپنی تجاویز سفارشات پیش کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی کامپریہنسیو ریپورٹ ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جسٹس ریٹائرڈ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سعودیہ کے دورے پر کم جا رہے ہیں دیکھیں اس کی میرے پاس ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے لیکن حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پرنس جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان ان کی جانب سے وزیراعظم صاحب کے ساتھ ٹیلی فون ایک رابطہ بھی کیا گیا اور وزیراعظم صاحب اور دونوں رہنماؤں کے درمیان بلکہ ملکی جو دونوں دو طرفہ ملکی قیادت ہے ان کے درمیان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے اور اس حوالے سے اب کوئی دورہ پلان میں ہوگا تو یقیناً ضرور وزیراعظم آفیس اور فارغ بھائی نئے وزیراعظم صاحب اس کا مناسب وقت کے اوپر جو ہے وہ اعلان کریں کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے علم میں ہے کہ حماد عظر صاحب کو تو نوٹفکی کیا گیا ہے وزیراعظم خزانہ کے طور کے اوپر اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تمام فیصلے سامنے آ جائیں گے تو چھے مگوئیاں تو چل رہی ہوں گی کیا اتحادیوں میں سے بھی کوئی آ رہا ہے کیبنٹ میں شامل ہو رہا ہے دیکھیں یہ تو فیصلہ وزیراعظم نے کرنا ہے یہ ان کا استحقاق ہے ہمارے جو اتحادی ہیں اور آلڑی وہ کابینہ کا حصہ ہیں اور اگر کسی کو مزید کابینہ میں سے شامل کرنا ہے یا ان کو شیئر دینا ہے تو اس کا فیصلہ بھی وزیراعظم صاحب کریں گے فیصلہ بلکل وزیراعظم صاحب کریں گے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں نہیں میرے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے جو ان کا استحقاق ہے اس حوالے سے ڈسیجن میکنگ کرنا تو ان کا اختیار ہے اور یقیناً دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب جو میٹ ٹرم ریویو کر رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اپنے وزراء کو آن دے ٹوز رکھا ہے ہمیشہ ان کو ٹارگٹس دیئے ہیں اچھا ابھی آپ نے کہا نوٹفکیشن جاری ہو گیا ایک نوٹفکیشن جاری ہو گیا لیکن نوٹفکیشن جاری ہوتے ہی ہے شور مچ گیا کہ ایک اور نئے وزیر خزانہ آ رہے ہیں مشیر خزانہ مشیر خزانہ آ رہے ہیں اور یہ کوئی ایسا ہو جائے گا تو یہ کیا چال رہا کیا واقعی مشیر خزانہ آ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے جو وزارت خزانہ کا معاملہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ہمیشہ ٹیکنو کریٹس موجود ہوتے ہیں جن سے مشاورت کی جاتی ہے لیکن ابھی جو شوکہ تریم صاحب کے حوالے سے جو خبر چل رہی تھی اس کے اوپر تو انہوں نے خود بھی آ کر تردید کر دی ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی لیکن اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی چیز ہو گی تو اس کے اوپر وزیر آدم صاحب ضرور اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے ابھی حماد عزیز صاحب کو جو ہے وہ وزارت خزانہ کا چارج دیا گیا ہے جس کے اوپر وہ اب انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے اور وہ اپنا کام اس کے اوپر جاری رکھیں گے اور اہوے وفاقی وزیر کے طور پر ایسی سی کی میٹنگز چیئر کرنے کے لیے وفاقی وزیر ہونا ضروری ہے آپ کے علم میں ہے کہ کورٹ کا فیصلہ بھی اس زمن کے اندر موجود ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ حماد عزیز صاحب کو اس کا چارج دیا گیا ہے پہلے وہ بجٹ بھی پیش کرتے رہے ہیں اسی منسٹری میں منسٹر آف سٹیٹ بھی رہے چکے ہیں وی آر کو اس وقت دیکھ رہے تھے ریونیو سائٹ کو اب جو ہے وہ پورے فل وزیر کے طور پر وزارت خزانہ کو آگے چلیں گے اور خبیب صاحب تین سال ہو گئے معیشت مستحکم ہوتے ہوتے وقت لگا اور اب کچھ معاشی اشاریہ بھی مصبت سمت میں گامزن ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم معاشی ٹیم سے مطمئن کیوں نہیں ہو پائے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے ملک سنبھالا تو ہمیں تو ملک بینک ڈیفالٹ پہ ملا نو ارب ڈالر کے ہمارے پاس ریزرف سے آج ساڑھے تئیس ارب ڈالر کے ریزرف ہمارے پاس موجود ہیں آج پاکستان کا روپیہ ایک سو اٹھ سٹھ سے ایک سو باون روپے کے اوپر آ گیا روپیہ تگڑا ہونا شروع ہو گیا پاکستان کی ایکسپورٹس میں مسلسل آٹھ ماہ سے دو ارب ڈالر سے زائد کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ پچھلے دس سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ہماری حکومت نے توڑا ہے لائچ سکیل منفیکشننگ کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آج ہاؤزنگ کا سیکٹر وزیراعظم صاحب نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلا دیا آج وزیراعظم صاحب نے کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے دس لاکھ روپے کی سالانہ انشورنس کے لیے جو ہے پوری عبادی کے لیے جو ہے وہ پنجاب کے پی کے آزاد کشمیر گرگل بطلستان کے لیے ہیلتھ کیر کا نظام لے کر آ رہے ہیں تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو فینینشل ڈسپلن کے ساتھ ہم نے آتے کی بجٹ آ رہا ہے پچھلے بجٹ میں بری تنقید ہوئی پچھلے بجٹ کے بعد لوگوں نے مزدور تھے انہوں نے برے احتجاج کیے اور احتجاجی مزارعہ آئی تک جاری ہیں کیا اس بجٹ میں آپ کچھ سہتنہائے برہا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی کوئی پینشن میں اضافہ کر رہے ہیں اس بجٹ کو پچھلے بجٹ سے بہتر بنا رہے ہیں دیکھیں بھی یقیناً جو رانا صاحب یہ بجٹ جو ہے وہ عوامی بجٹ ہوگا ہماری کچھ کنسٹینڈ سی پہلے سالوں میں جو ہم نے دیکھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بی سرب ڈالر کے قریب تھا اس کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں بدلا آج ہمارا جو پرائیمری بیلنس ہے یعنی جو حکومت کی آمدن اور اخراجات ہیں وہ برابر ہیں اگر ہمیں کرزوں کی قیمت ادا نہ کرنی ہو تو آپ نے آج اس مہینے بھی ایف بی آر نے پانچ سو عرب روپیہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے اور ماضی سے زیادہ ہم نے ماضی پچھلے سال کی بنسبت جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ ہے اور ہم اپنا ٹارگٹ بھی ایچیف کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری گروت ہے اس کو بھی رویو کیا گیا ہے جس کو ہم نے تین پرسنڈ کا ٹارگٹ سامنے رکھا ہے جی ڈی پی گروت کا کرونا کے حالات کے باوجود جہاں پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا پوری دنیا اس وائرس کی لبیت میں امید کرتا ہے مواشی آشاری جس طرح مستحکم ہو رہے ہیں اسی طرح مصبت سمت میں گامزن رہے صورتحال بہتر ہو ماضی سے کچھ مختلف ہو ادارے بہتری کی جانب گامزنوں بہت شکریہ فروخ حبیب صاحب اسپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگریشز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین چند ماہ قبل جمعیت علماء اسلام فے نے بہت سے سینئر رہنماؤں جن میں مولانا محمد خان شیرانی مولانا گل نصیب اور حافظ حسین احمد سمیت دیگر رہنماؤں کی رکنیت کو منسوخ کر دیا تھا جس کے بعد وہ الہدہ ہوئے اور ان کا یہ موقف تھا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہم کارکن ہیں اور اسی کے رکن ہیں تو ہم اپنی ہی جماعت کو آگے بڑھائیں گے مولانا فضل الرحمان بیمار ہوئے تو ان کی آیادت کو مولانا گل نصیب خان اور مولانا محمد شیرانی پہنچے ان کی آیادت کی تو اب معاملہ یہاں تک ہے کہ شاید برف پگھل سکتی ہے مولانا محمد شیرانی نے یہ کہا کہ اگر اعتماد بحال ہو مقاصد ایک ہو تو یہ اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں تو کیا اختلاف ختم ہو جائے گا پرانے رفقہ واپس آ جائیں گے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام پاکستانی اور آنما حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب ملاقات جو ہی وہ تو آیادت کی غرصے تھی کیا آیادت کی غرصے ہونے والی ملاقات میں وہ جو تلخیاں دوریاں اور اختلافات تھے وہ ختم ہونے کے امکانات ہیں یا سیاست اپنی جگہ جماعتی اقدار اپنی جگہ اور آیادت اپنی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آثربائی گزارش یہ ہے کہ ہمارا پروگرام تھا پشاور کا اور مردان میں جلسہ ہم بھی تھا اور وہاں ایک رابطہ دفتر کا افتتاہ بھی ہم نے پشاور میں رکھا تھا تو میں بھی ساتھ تھا اور میں یہاں سے بائیر گیا اور باقی ساتھی کچھ بائی روڈ گئے تھے تو ہم نے وہ پروگرام نمٹا ہے تو ظاہر ہے میری صحت کا یہ تھا میں جب واپس آنا تھا لیکن مولانا شہرانی صاحب اور گلنصیب صاحب دونوں واپسی پہ بائی روڈ آ رہے تھے اور اس لیے وہ راستے میں انہوں کو پتا چلا جب ہم وہیں پڑھتے تو ہم نے ایک دو دفعہ کوشش کی کہ مولانا فضل عمال صاحب سے فون پر رابطہ کر لیں لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا البتہ مولانا شہرانی صاحب کے رابطہ ان کے بائی عطاور عمال صاحب سے ہو گیا تھا اور ان کی ہم نے عادت بھی کی شہرانی صاحب نے لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے چونکہ راستہ بھی وہیں تھا دیر اسماعیل خان سے ہی انہوں نے جوب اور جوب سے پھر کوئٹہ آنا تھا تو وہ وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے رابطہ کیا اور پھر مولانا کے پاس گئے اور باقاعدہ طور پر ان سے عادت بھی کی تو جہاں تک تعلق ہے برش پگلنے کی تو میں سمجھتا ہوں موسم بھی تو ویسا پگلنے کا ہے لیکن اس وقت اصل جو پگلنے والی باتیں ہیں وہ تو پی ڈی ایمی پگل گئی ہے یعنی جو وجہ تنازہ تھی اور جو حوالے سے ہماری دوریاں ہوئی تھی اور اس کی بنیاد یہی تھی جو ایک اتحاد تھا اور جو بیانیت تھا محترم جناب نواز شریف صاحب کا جس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور ہماری آزادی مارچ کی حوالے سے جو معاملات تھے اور اس میں جو ان کی بے وفائیاں تھی یہ ساری باتیں تو آج تمام چیزیں روز روشن کی طرح سامنے آ گئی ہیں اپنوں کی بھی اور غیروں کے سامنے کہ جو خدشات ہمارے تھے جو ان باتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا جن باتوں کے حوالے سے ہم نے پارٹی کو بچانے کی کوشش کی تھی وہ تمام کی تمام سامنے آئی ہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آگے کوئی مفائمت کی بات ہے دیکھیں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں خصوصاً جی ایو آئی ایف وغیرہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہے فیئر الیکشن ہو ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا بھی ایک دستور ہے اس کے مطابق مکمل وہ بہار ہو اور فیئر الیکشن ہو اس فیئر الیکشن میں جو بھی آ جائے وہ اس کے پیچھے ہم جلنے کیلئے تیار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک علمیہ یہ ہے پاکستان میں کہ تمام سیاسی جماعتیں پورے ملک میں تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن انٹرہ پارٹی جو ان کے اپنے انتخابات ہیں اس میں اس طرف نہیں آتے ہیں آپ کے انٹرہ پارٹی الیکشن کے والے سے آپ نے پہلے بھی بات کی اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ انٹرہ پارٹی الیکشن میں بھی بلکل جمہوریت ہونی چاہیے آپ فضل الرمان صاحب کیا واقعی بیمار ہیں یا ان کو بی ڈی ایم کے معاملہ جو ایک دم خراب ہوئے جس میں دونوں ان کے بڑے قریبی رفیق جو تھے جو بڑی جماعتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوگی بیماری ہے یا اس کا صدمہ ہے کیا ہے دیکھئیے تو میں خود چونکہ وہاں آذر نہیں ہو سکا میری ملاقات نہیں ہو سکی ہے البتہ شیرانی صاحب سے بھی مجھے ملاقات نہیں ہوئے کیونکہ میں تو بایئر آ گیا تھا یا کوئٹا ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی میں دیکھتا ہوں صدمہ ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ صدمہ بھی ہے اور یہ صدمہ کوئی ویسے بات نہیں ہے کیونکہ بیک وقت جو صدمات کا شکار ہے محترمہ مریم صاحبہ بھی ہیں اور یہاں سے مولانا فضل عامان صاحب بھی ہیں اور پھر عجیب بات ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے مہینہ تو شروع ہوگا بارہ دن کے بعد لیکن میرے خیال میں پندرہ شہابان سے ہی لوگوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ کرے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات ایسے ہیں اور ایک اور معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ ڈاکٹر عدنان صاحب کبھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بھی سیٹ کنفرم کی اب اللہ خیر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موقع عمران بھائی کے لیے کہ جو ہی وہ یہاں عدنان صاحب آ جائے تو کم اس کم انہیں پکڑ کر رکھیں اور ذرا پوچھیں کہ جناب وہ کیا چکر تھا تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ جناب نواز شریف صاحب کی اصل بیماری کیا تھی اور اس میں کیا ٹیکنیک استعمال کی گئی اچھا جی شہرانی صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے نہیں میری بات نہیں ہوئی ابھی تک بات نہیں ہوئی شہرانی صاحب کی کیونکہ وہ آئے تھے بھائی روڈ اور پھر کئی اور ان کا پروگرام تھا میں بھائی ارپون چاہوں کوئٹا میری ملاقات نہیں ہو سکی تو حافظ صاحب اگر آپ یہ سمجھے جیسا کہ شہرانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر مقاصد دیکھوں تو مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو پھر ان سنگین نائیت کے الزامات کا کیا بنے گا جو کرپشن کے بھی لگائے گئے موروسی سیاست کے بھی لگائے گئے کیا وہ پسے پشت ڈال دیے جائیں گے دیکھیں جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے جہاں تک باتوں کا ہے وہ تمام باتیں آج سے نہیں ہیں میں واضح طور پر کئی بار آپ کے چینل پر اور میڈیا میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کافی عرصے سے بلکہ نوے کے دعائی سے ہی ہم نے یہ باتیں کی ہے اور یقیناً اختلافات ہوتے رہتے ہیں پارٹی کے اندر اور میں نے جو لیبیا کی بات کی دیگر معاملات کیے تو اس میں بھی ہم نے پارٹی کے جلاسوں میں بات کی تھی اور بات کرتے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں اصلاح حوال کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہفظہ صاحب شہرانی صاحب نے کہا کہ ہم کچھ تجاویز لے کے گئے تھے کچھ ایسی چیزیں لے کے گئے تھے جو پیش کی گئی ہیں تجاویز لازمی بات ہے چلیں اس کے بعد ملاقات نہیں لیکن اس سے پہلے تو آپ کی ملاقات ہوئی وہ کیا تجاویز تھی حضرت اماری تجاویز بالکل واضح ہیں کہ دستور جو مولانا مفتی محمود کے دور میں تھا یعنی مولانا فضل عمان صاحب کے سے پہلے جو تھا مولانا دستور پارٹی کا وہ بحال ہو جائے اس میں جو طریقہ کار تھا اس میں صوبائی سطح پر اختیارات ہیں زلہ جو ہے وہ سفارش کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے رکنیل سازی ایمانداران ساری ایمانداران اور غیر جانبداران انداز میں کی جائے اور اس میں الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد جو بھی ہماری جو جنرل کانسل ہے جس کو منتخب کریں اور پھر یہی ہم نے بات کی ہے کہ جب سے جمعیت علماء اسلام بنی ہے تو مولانا شبیر آمد عثمانی تھے اس کے بعد کوئی موروسیت نہیں تھی مولانا آمد علی لاہوری صاحب تھے ان دونوں کا ایک شہر سے بھی تعلق نہیں تھا ایک قوم سے بھی تعلق نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ پارٹی کے اندر جو ہے جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق آگے چلا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناممکن ہو اور میں سمجھتا ہوں دعویٰ تو سب کرتے ہیں اور کوئی اور ہم نے ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے ہم نے کہا جو بھی فیصلے ہو وہ ادارے کریں پارٹی کریں اور اس کے مطابق اس پر عمل درامت کیا جائے اس کی پابندی ہم نے بھی کرنی ہے آپ نے بھی کرنی ہے یعنی حافظ صاحب اگر واپسی ہوتی ہے پرانے رفقہ کی تو وہ اس شرط پر ہوگی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائے پہلے جی ہاں ہماری شرط تو نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دستوری تقاضہ ہے اور اس لیے دستوری تقاضہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اور میں نے آپ سے تفصیراً گزارش کی تھی کہ الیکشن کے بعد جو فیصلے ہوئے تھے یعنی مولانا صاحب کو باقیدہ طور پر پارٹی نے منع کیا آپ صدارت الیکشن نہ لڑیں اور آزادی مارچ کی حوالے سے جو فیصلے پارٹی نے کیا ان کی صدارت میں کی اور ان کی اپنی تجویز بھی یہ تھی کہ ہمیں اس میں سنی لینا چاہیے لیکن نواز حریف صاحب اور دیگر حوالوں سے جو ہے انہوں نے اپنے کی گئے فیصلوں سے نہ صرف انہراف کیا اور پھر ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا یہ گلہ شکوا تو تفصیلا ہم کر چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کیا صورتیں آلے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سیاست میں اکیلے ہو گئے ہیں مولانا فضل الرمان کے ساتھ کیا صرف پیپس پارٹی نے ہاتھ کیا ہے یا مسلم نے اگنون بھی ہاتھ کر گئی ہے یا مولانا فضل الرمان دونوں سے ہاتھ کر گئی ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے بدقسمتی یہ ہے کیا ہے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جب ایک پارٹی کے اندر بھی ہم مخلص نہیں ہوں گے گھر کے اندر کوئی مخلص نہیں ہوگا تو اتحادوں میں تو الگ جو جمعاتیں ہیں ان کے الگ منفیسٹو ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو صورتحال سامنے آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے سوچ کے مطابق میرے مفادات کی مطابقی فیصلے کی جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ دور کی بات تو چھوڑے مولانا یعنی مسلم لیگنون ہے مسلم لیگنون کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر ایک فرق نظر آئے گا مسلم لیگنون کے اندر شعباز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں اس طرح حمزہ ہے مریم صاحب ہیں تو یہ تمام چیزیں جب ایک پارٹی کے اندر دو مختلف سمتوں میں جانے والے لوگ ہوں گے تو یقینا پھر انجامی ہوگا اچھا وہ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے گا کیا مریم کی ہموشی بیماری ہے یا ڈرکٹر ادنان کی آمد ہموشی کے لیے کوئی اور چیزیں سامنے لارہی ہے اور مولانا صاحب بھی کیوں ہموش ہیں دیکھیں تمام دیکھیں تمام چیزیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں میرے خیال میں کہ جہاں تک مریم صاحبہ کا تعلق ہے تو اس وقت ان کی تو کوشش یہ ہوگی کہ کسی نے کسی انداز سے کوئی راستہ نکلے کیونکہ ان کو تو چند مہینے پہلے ہی اس ملک سے چھوڑ کر واپس جانا تھا یہ جو بار بار وہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جا رہی ہوں نہیں جا رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ چلے جائے یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ کوئی اخبار والے نے بھی کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں لیکن بار بار اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لا شعور میں جو بات ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ مو سے نکل جاتی ہے لا شعور میں جو بات ہوتی ہے وہ مو سے نکل جاتی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ حت ہو سکتی ہے خاموشی میں بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوال اس دینے کے لیے ناجرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین بات کریں گے براؤڈشیٹ کمیشن ریپورٹ کی منظر عام پہ آئی اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ سزایافتہ شخص کعوے موزوی نے جن افراد پر الزامات لگائے ہیں اگر حکومت چاہے تو ان کے خلاف تحقیقات کر سکتی ہے وہ ٹی آرز میں شامل نہیں تھے اس ریپورٹ میں آج جو فیصلہ کیا گیا کہ پانچ افراد کے خلاف کارے وائی ہوگی لیکن اس کے مطن میں ابھی بہت پڑھنے کی ضرورت ہے مزید کون کون سے بڑے نام سامنے آئے ہیں جن کے خلاف کارے وائی ہوگی سیاستدان کتنے ہیں براکریسی سے جڑے افرادوں کے خلاف تو کارے وائی ہونے والی ہے دیگر افراد کے خلاف کتنا شکنجہ سخت ہوگا اور سیاسی صورتحال کس حد تک گھمبیر ہو سکتی ہے اسی بارے میں رانہ صاحب سے جانیں گے رانہ صاحب ریپو دے دی گئی اب وہ جو مزید تحقیقات ہیں جو بیانات ہیں وہ اس سے الگ ہیں 25 صفات پر مشتمل تو یہ ریپورٹ ہے اب اس ریپورٹ کی روشنی میں براکریسی پر تو اثر انداز ہوگا جو پرانے لوگ وابستہ تھے سیاست پر کتنا اثر انداز ہوگی یہ ریپورٹ سیاست پر بہت زیادہ ہوگی دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیر ہوگی کہ شیخ حضم صحیح صاحب نے بہترین ریپورٹ اور جامعہ ریپورٹ تیار کر دی اور اتنے وقت میں آج تک آج سے پہلے آپ جتنی ریپورٹ کمیشن بنیں انہوں نے اتنے وقت میں یہ ریپورٹ تیار نہیں کی نہیں میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ اب کام اس پر شروع ہو چکا ہے کہ انڈین بیوروکریسی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ سرکاری ملازمین بیوروکریسی جو ہے وہ چھپ گئی وہ آپ نے آپ کو محفوظ کر لیا انہوں نے اور کس کس وقت پہ کہاں کہاں پر کیا کیا ریکارڈ غیب کیا گیا کس کس جگہ سے ریکارڈ کو نہ دیا گیا کس کس جگہ سے کون کون سا بیوروکریٹ کس کس طریقے سے ملاوظ تھا اب اس سے آگے جا رہی ہے ایک تو تئیس نام آئیں گے سامنے یہاں یہ تو چھے نام ہیں نا صرف تئیس نام ایسے سامنے آئیں گے یہ تو وہ نام ہیں نا جن کے خلاف فوری کاروائی تئیس نام وہ آئیں گے سامنے جو بڑے تگرے بیوروکریٹس ہیں یہ بھی اور ان تئیس میں سے گیارہ وہ لوگ ہوں گے میں آپ کو یہ تعداد بتا رہا ہوں گیارہ وہ لوگ ہیں جن کی سفارش بڑے تگرے سیاسی لوگوں نے کی ہے اب سوال یہ اٹھا تھا جب یہ کمیشن رپورٹ کہی اس کے بعد جن کے پاس رپورٹ گئی جب انہوں نے رپورٹ دیکھی اس رپورٹ کو اس کو پبلک ہونے سے پہلے باقیدہ اس پہ بحث ہوئی کچھ لوگوں نے اسے پڑا پڑنے کے بعد دیکھا گیا کہ آخر کار کیا یہ صرف چھے لوگ تھے یا وہ بیوروکریٹس جنہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی چاہے وہ پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر ہے سفارتکار ہے سابق سفارتکار ہے سفارتی عملہ ہے کوئی بھی ہے انہوں سب کے دلک جب دیکھا گیا تو یہ خوفناک انکشاف سامنے آیا کہ صرف بیوروکریٹسی ہی نہیں صرف سفارتی عملہ ہی نہیں بارکہ سیاست کے اہم ترین افراد جو ہیں وہ باقیدہ پیچھے بیٹھ کر شترنج کے مہرج اس طرح استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر رہے تھے اور اس پیسے کی جو بندر بانڈ ہے یہ اتنے لوگوں میں ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی اس میں وہ وہ لوگ حصہ دار تھے جن کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے دور اقتدار میں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اماندار ترین یہ سیاسدان ہے یہ بڑے اچھے وزیر ہیں ان میں کچھ بزراء کے نام بھی آئیں گے سامنے ان میں آپ کو کچھ سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کے نام بھی سامنے آئیں گے اور اس میں آپ کو آنے والے دنوں میں جب مزید انویسٹیگیشن ہوگی تو ہم آپ کو ایک بڑی مزے والی بات بتا دوں کہ برطانیہ کے اندر ایک جائداد خریدی چھوٹی بوٹی جائداد نہیں ہے ٹھیک ٹھیک جائداد ہے وہاں پر بھی جو پیسہ لگا ہے اس پیسے میں سے بہت سا حصہ یہیں سے گیا ہے اسی حصے میں سے گیا ہے اور اس کا ایک گواہ جو ہے وہ بھی شاید چند دن میں سامنے آجے جب اس سے انویسٹیگیشن کی جائے تو اکی جناب میرا اتنا حصہ تھا اتنا حصہ میں نے فلا بندے کو دیا یہ تو پوری چین ہے رانہ صاحب بھائی کمیشنر تک ملوث رہے ہیں آپ مجھے دیکھیں نا اس سے زیادہ اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کہ پیسے ہیں اس قوم کے اس قوم کے پیسے ہیں اس کی بندر بھانڈ کیس طرح ہوئی پھر سرکاری افسران نے اس خدشے کے بیشے نظر کے یہ رکار کبھی نہ کبھی سامنے آ جائے گا اس رکار میں ردو بدل کیس طرح کی گئی رکار چلا دیا گیا کئی جگہوں پہ ایک فائل کیس طرح یہ فائل موجود ہے نا ایک مثال کے دور پہ اس فائل کا اگر تیس صفحے ہیں تو ان تیس صفحوں میں سے بارہ صفحے غائب ہیں یہ اشارہ انہوں نے کس طرف کیا کہ دیگر برے آزموں میں بھی ریکارڈ چھپانے اور گوانے کی کوشش کی گئی دیکھیں سویس اکاؤنٹس کے حوالے سے اب ابھی اپنے ایک ذکر بھی کیا تھا تو مجھے بتائیں وہاں پہ بہت سے چیزیں چھپائی گئیں وہاں سے کچھ چیزیں آئیں پاکستان پاکستان کے چیزیں وہ غائب ہو گئیں پھر وہاں پر کچھ چیزیں رہیں وہ کس طرح رہ گئیں اس کو وہاں سے کس طریقے سے پاکستان منتقل کیا گیا کون لوگ تھے جو ان چیزوں کو منتقل کر رہے تھے پھر کس طریقے سے ان چیزوں کو ختم کیا گیا پھر وہ کون سا سفارتی عملہ تھا کس کس ملک کا سفارتی عملہ تھا کہ جس کو ہدای جاتی تھی جو آپ نے یہ ڈاکومنٹس دینے ہیں لیکن وہ ڈاکومنٹس دینے کی وجہے ڈاکومنٹس کسی اور کو دے دیتے تھے اس کو دے دیتے تھے جس کے حلاف وہ ڈاکومنٹس استعمال ہونے ہیں یا جو اس کا مجرم ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی خوفناک تھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چونکہ یہ ایک عدالتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو سیاسی شخصیات اور جو سفارتی عملہ اس میں آپ کو سامنے نظر آئے گا یا سر یہ بڑے خوفناک نتائی نکلیں گے اگر واقعی اس کمیشن کی ریپورٹ میں عمل ہوا تو رانا صاحب وہ یہ دیکھیں اس میں تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ وہ جو رقم جو پہلے غلطی سے ٹرانسفر کی گئی تھی ان کے مطابق کہ غلطی سے ٹرانسفر کر دی گئی وہ کمپنی علیہ دا ہو چکی تھی پھر ہمیں اب اصل برادشیٹ کمپنی کو پیسے ادا کرنے تھے تو اس میں تو یہ بھی انکشاف کیا گیا وہ غلطی سے نہیں کی گئی دانستہ طور پر کی گئی میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ وہ پنجابی کے ایک فکر ہے نا یہ تقسیم کس میں کی گئی تھی جو غلطی سے گئی تھی کس کو گئی تھی یعنی اس کا مطلب کہ انہوں نے کک بیک سوپس لی میں کہہ رہا ہوں کس کو گئی تھی کس طریقے سے گئی تھی وہ لینے والا کون تھا اس نے آگے کہاں پہ خرچ کی اس کے حصے دار کون کون تھے یہ بڑی چیز سامنے آنی ہے ابھی تو آیا نا یہ چھے لوگ کہ ان چھے لوگوں کے حلاف ہوئی داری کاروائی ہوگی بھئی صرف ان چھے کے خلاف کیوں وہ لوگ جنہوں نے ریکارڈ غائب کیا وہ سفارتی عملہ جو جہاں جہاں پہ موجود تھا کیا یہ عبدالباسط تقیلہ تھا کیا ان کے ساتھ ساتھ باقی جو تھے وہ ایک ایک آدمی تھا ایک ایک آدمی نہیں تھا ان کا سخولت کار کون تھا ان کے درمیان رابطہ کرنے والا کون تھا ان کو ہدایت دینے والا کون تھا ریکارڈ کراپ کر کے لے کر جانے والا کون تھا یہ بڑی ضروری چیز ہے لیکن رانہ صاحب ایک سوال یہ رپورٹ پبلک ہو چکی ہے کیا آپ کو یہ بہت بڑے تگڑے لوگ ہیں اس ملکے آپ یہ دیکھیں کہ ستر دہائیوں سے یہاں پہ تگڑے لوگی مسلط رہے ہیں آج تک ان کے خلاف کاروائیاں کیوں ہی چند ایک نام سامنے ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے دیکھیں یہی تو ایک سوال ہے ابھی یہ انتہان ہے وزیراسل پاکستان کے لیے یہ انتہان ہے پاکستان کے اہم ترین اداروں کے لیے اگر اب پہلی دفعہ جن تگڑے لوگوں کا نام سامنے آیا ہے اگر ان تگڑے لوگوں کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ تگڑے جو ہیں وہ جو مرسی کریں جتنا مرسی پیسہ لوٹ کے لے جائیں کس طرح مرضی گنونا کھیل کھیلیں ان کے خلاف جو مرضی ثبوت مل جائیں لیکن ان کے خلاف کاروائی کوئی نہیں کر سکتا یہ تو انتہان ہے یا سر اگر اب بھی اس میں باس نہیں ہوں گے اگر وزیراسل پاکستان عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں اگر وہ اس دعویٰ کو سچ کا ثابت کرنا ہے تو پھر جس طرح آج فواج صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے یہ پریس کانفرنس نہیں رہے گی پھر فواجداری مقدمے درجوں گرفتاریاں ہو رکاوریاں ہو پھر جو جو ان کے سہولتکار تھے جو جو ان کے ہدایتکار تھے جو جو اس پوری فلم کے پیڈیوسر تھے جو کیمرامین تھے پھر سب کو سامنے لانا ہوگا امید کرتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور انصاف پر عمل درامد ہوتا دکھائی دے تمام وعدوں کی تکمیل ہو ناظرین آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کرتے ہیں سیاسی منظر نامے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو اس وقت برف جم چکی ہے یہ پگھلے گی کس طریقے سے خبر یہ بھی ہے کہ ایک سہولتکار نے آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان رابطہ کروانے کی کوشش کی کیا پیغامات پہنچائے گئے روک کرتے ہیں رانا صاحب رانا صاحب برف پگھل رہی ہے یا ابھی برف بہت زیادہ جم چکی ہے اور موسم ابھی بگھلنے والا نہیں نہیں برف پگھل رہی ہے اور برف اس لیے پگھل رہی ہے کہ دونوں اطلاف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ایک دونوں طرف کا سہولتکار بھی کہہ لیں مشترکہ دوست بھی کہہ لیں جس کا سندھ میں اچھا حاصل کاروبار بھی ہے اور سندھ کے علاوہ باقی صبحوں میں بھی کاروبار ہیں اور زرداری صاحب کے بہت قریب بھی ہے اور میاں صاحب کے بھی قریب ہے اس شخص کی وجہ سے میاں نواشی وہ راستہ والی زرداری میں ایک رابطہ ہو چکے اور یہ جو رابطہ ہوا اس میں گلے شک میں ہوئے ہیں اور راستہ والی زرداری صاحب نے میاں نواشی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ میاں صاحب میں جو کر رہا ہوں اس سے آپ کی واپسی بھی ممکن ہو جائے گی اور آنے والے حالات میں ہم سب مطمئنوں کے الیکشن بھی لڑ سکیں گے اور سیاست بھی کر سکیں گے دیکھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تو لڑنا ہی لڑنا ہے لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان میں کے الیکشن لڑ لیں آپ جیتے ہیں یا میں جیتوں جو مرضی جیتے لیکن ہم ہی ہوں تیسرا کوئی نہ ہوں تو آسوالی زرداری صاحب انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی میاں نواشیف نے برگلے شکوے کیے انہوں نے کہا جی آپ نے ہاتھ ملا چکے تھے آپ سب کچھ تیعہ کر چکے تھے تو اس پر آسوالی زرداری نے کہا جب پنجاب میں سینٹ کے حوالے سے فیصلے ہوئے تو کیا آپ کی مشاور تو آپ کی بیٹی کی مشاور شامل نہیں تھی تو اس پر انہوں نے کہا جو بلکل شامل تھی انہوں نے کہا جو فیصلے آپ کے حق میں ہوں وہ تو ٹھیک ہے جو آپ سمجھیں گے آپ کی مرضی کے نہیں ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا تو جواب شکوا جواب شکوا سارا کچھ وہ واپس میں چلتا رہا اب کوئی ٹی او آرز تیعہ کیے جا رہے ہیں جی اب ٹی او آرز تیعہ کیے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک بتا دو میرے پاس خبر یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اس خبر کو انہوں نے چھپایا ہے اس رابطے کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ابھی اس رابطے کو جو ہے اوپن نہ کیا جائے کہ میانواز شریف اور اسفرداری میں رابطہ ہوا بھی دونوں طرف سے ہموشی ہوگی لیکن آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ رابطہ اوپن ہو جائے گا اور مزید رابطے ہوں گے اور اس رابطوں کے بعد ایک اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اب کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے ان پر بھی توجہ دی جائے اور انہیں بھی کہا جائے کہ آپ دوبارہ بیماری سے باہر نکلائیں مولانا پھر سے تکیہ کریں گے ان کا دیکھیں میری پاس مولانا صاحب کے حالے سے بھی ایک بھری خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ اب اس طرح نہیں ہوگا اب کچھ میری بات مانی جائے گی کچھ میری شرائط ہوں گی ان پر عمل ہوگا تو میں آگے لگوں گا مولانا صاحب خبریں تو یہ بھی ہیں کہ مولانا صاحب فون نہیں سن رہے نہیں یہ اطلاعات نہیں ہے یہ اطلاعات درست نہیں ہے میری آج مولانا صاحب کے برے قریبی ایک شخص سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی مولانا صاحب فون کیوں نہیں سنیں گے مولانا صاحب بس اس بلکنوں نے یہاں تاکیا کہ مولانا صاحب سب کے ساتھ رابطوں میں ہیں میں نے کہا جی سب سے مثال اس نے کہا جی بس ذن میں رکھیں مولانا صاحب سب کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور مولانا صاحب جیسے ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو وہ کھل کے میدان میں آ جائیں گے اور وہ سیاست کریں گے اور سیاست کے جو حصول ہیں ان کے مطابق وہ سیاست کریں گے میرے پاس اطلاعات یہ ہے آگے بڑھتے ہوئے بات یہ کر لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اگر مولانا واپس آتے ہیں تو شرائط کیا لے کے آئے گا مولانا کی شرائط یہ ہوں گی کہ پی ڈی ایم میں سارے فیصلے جو ہوں گے وہ مشاورت سے ہوں گے مولانا کی شرائط یہ ہوں گی کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ ان دونوں میں سے کوئی جماعت بھی جو ہے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اکیلے پرواز نہیں کرے گی ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہر صورت میں میں آپ کو دعا دیتا ہوں ہر صورت میں لانگ مارچ ہوگا مولانا صاحبی اس لیفوں سے پیچھے اٹھ گئے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کے فیصلے کیا ہوں گے اسی پر مزید بھی بات کرتے ہیں یہاں وقت ہوا ایک شاٹ بریک کا سٹے وداس مولانا صاحب واپسی اگر ہوگی تو وہی پھر سے پرانی شرائطی ہیں کہ جو چھبیس نکاتی علامیہ تھا اسی پہ عمل در آمد ہو کتنا ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو پھر سے یہ واپس اسی دائرے میں واپس جانا ہے جس دائرے سے آپ نکلے تھے اور اختلاف بڑا تھا جن نکات پہ وہی نکات واپس مل جائیں نہیں یہ نہیں ہوگا اب چھبیس نکات بالکل نہیں ہوں گے اب پانچ نکات ہوں گے یہاں آپ آنے والے وقت میں دیکھ لی جائے گا آپ کے نظر آ جائے گا ایک نکتہ ہوگا جناب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کی بات مانی جائے گی اگر بھی بس پارٹی یا نون لیگ نے کوئی فیصلہ کروانا ہے یا وہ چاہتے ہیں ایسا ہو تو وہ بھی مولانا فضل الرحمان ہی اناؤنس کریں گے نمبر ایک نمبر دو حکومت کے حلاف تحریک چلائی جائے گی یہ ہوگا دوسرا ڈیو آر کہ حکومت کے حلاف تحریک چلائی جائے گی نمبر تین اسطیفوں سے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں عدم اعتماد اور دیگر معاملات پر نمبر چار حکومت جو ہے اس کو ٹوف ٹائم دینے کے لیے چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ایک وقت مقرر کیا جائے گا وہ چھ ماہ بھی ہو سکتا ہے ایک سال بھی ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ ٹائم نکالنا جسے کہتے ہیں نا دوسرے نفضہ میں ہوگا یہ چیزیں ہیں جس پہ مولانا صاحب اب دوبارہ راضی ہوں گے مولانا صاحب نے تیسرا بعد ایک اور چیز کہہ دیئے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ بلکل واضح کہہ دیا کہ اگر اب احتلافات کی کوئی ایک خبر باہر نکلی تو وہ جو اس خبر کا ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف اپری ٹیم لے کے لیے دا ہو جائیں گے اور میں آپ کو ایک مزید والی بات بتاؤں مولانا صاحب پہ بڑا پریشئر ہے ان کی جمعیت علماء اسلام جو سندھ کی ہے نا جہاں سے سب سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں جو سب سے زیادہ مخالف ہے پاکستان بیپلز پاکستان بلکل اور سومرو بغیرہ انہوں نے کہا ہے مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب اگر ہم نے آگے سیاست کرنی ہے تو پی بس پارٹی کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک اور شرط رکھ دی ہے یا سر جو بری شرط ہے جی اس شرط پہ آکے شاید کوئی پھڑا ہو جائے وہ شرط یہ ہے کہ مولانا صاحب نے پنجاب میں اور سندھ میں کے پی کے اور بلوچستان کو ان کے چھوڑ دیں پنجاب اور سندھ میں آئندہ آنے والی الیکشن میں پی بس پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اپنا حصہ مانگ لی اب مولانا صاحب کو پتہ سندھ میں وہ جید نہیں سکتے پی بس پارٹی کے بغیر کوئی ایسی نشست ہوگی جہاں پی بس پارٹی ان کی حمایت کرے یعنی سیٹ ایک جسمنٹ جارے ہیں ہاں بالکل مولانا صاحب نے سوچا ہے کہ بھئی مجھے یہ روز روز استعمال کرتے ہیں میرے ساتھ جو کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں بھی آج ان کے ساتھ کچھ کر رہی ہوں مولانا صاحب نے سندھ اور پنجاب میں اپنا حصہ مانگ لیا یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں اور یہاں سندھ میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب جن حلقوں کے حوالے سے آپ ہم سے کمیٹمنٹ کریں گے وہاں پر آج سے ہی جو ترقیاتی کام ہیں جو دیگر معاملات ہیں سندھ حکومت ان کے لوگوں کے دریئے اکرائے گی ان کے لوگ جو ان کو ابلائج کیا جائے گا اب مجھے بتائیں وہاں پر تو بھلاول صاحب کے خلاف الیکشن لڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے جو سب سے قریبی ساتھی ہیں بیپسپالٹی کے قریب ترین لوگوں کے خلاف الیکشن لڑے ہیں یہ تو سیدھے لفظوں میں نہ آنا ہوا یہ شرح آئیت رکھتے گی ہیں میرے پاس جو بری ایک موت پر ترین ذرائع سے خبر ہے کہ مولانا صاحب نے پنجاب میں اور سندھ میں اپنا حصہ مانگیا مولانا صاحب پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کریں گے انہوس تبدیلی انہوس تبدیلی کوئی نہیں ہو رہی بالکل جھوٹا میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمزہ نے انکار کر دیا ہے آپ نے کل سن بھی لیا تھا کوئی پنجاب میں انہوس تبدیلی نہیں ہوگی کوئی وفاق میں انہوس تبدیلی نہیں ہوگی اس پہ بیک فٹ پہ کیوں نہیں جاری اس موقف سے مجھے ایک بات ہتا ہے پیپلز پارٹی کباز کیا ہے پنجاب میں مجھے گنتی کر دینا جتنی پیپلز پارٹی کباز ارکانی اسمبلی ہیں پنجاب میں اس سے کئی گناہ زیادہ باغی ہیں مسلم لیگ نون کے تو کس طریقے سے دمیت مات لائیں گے پھر مولانا یہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کے حوالے سے وہ جو انہیں اختلاف تھا وہ اس پہ بھی کوئی بات کریں گے یا پھر خاموشی اختلاف ہموشی ہوگی وہ تیہا ہوگیا جی وہ سارے معاملہ تیہا ہوگئے کیوں سب رضا گلانی ہی رہیں گے اپوزیشن لیڈر نون لیگ سے بھی ہوگئے دیکھیں نون لیگ کو منانا مولانا کا کام ہے مولانا جو ہے وہ دیکھیں میں نے بھی کہا آسولی زرداری اور میاں نواشی میں جو رابطہ ہوا ہے کس لیے ہوگا ہے آگر نون لیگ نے اس پہ رفت ڈالنا ہوگا نا تو یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا لیکن میری طلاع ہے کہ اب رفت ڈالے گا اب ہموشی چلے گی لانگ مارچ پھر کب سے لانگ مارچ ہوگا یہ نمزان کے بعد ہوگا احتجاج ہوگا احتجاجی مارچ ہوگا سیاسی ڈرامی ہوں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا چلے پانچ نکاتی یہ پھر سے ٹی او آرز تیہ ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان پانچ نکاتی ٹی او آرز پہ کون متحق ہے اور کون پھر اختلاف کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے ناظرین دیلا سٹارٹ سے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان